اسلام علیکم ویلکم بیک تو نظر خلاص اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ ام باکس کے اندر جو ان سے قویق رسپانسز ہیں ان کو کس طرح یوڈیلائز کر سکتے ہیں فور اگزامپل کہ آپ کے پاس کافی زیادہ پروجیکٹس آرہے ہیں آپ کے پاس کافی زیادہ بائرز آرہے ہیں آپ نے ان کو گریٹنگ کا میسج کرنا ہے اگر کوئی بائر ہے جس کا پروجیکٹ آپ نے کمٹیٹ کر لیا تو اس کو تینک کیو کا میسج کرنا ہے آپ نے کسی کو ڈیٹیل سنڈ کرنی ہے تو آپ نے وہ ڈیٹیل میسج اس کو سنڈ کرنا ہے about the project سو یہ کافی زیادہ اگر آپ کے پاس already orders ہیں in the queue تو آپ نے سب کو میسج کرنا ہے اور خود سے ٹائپ کرنا ہے سو ایڈیس گونا بھی ریلی ڈیفیکلٹ ٹاسک فور یو سو فور داٹ ایڈیس میڈ ایزی فور دی سیلرز بائی دا فائیور یہ آپ دیکھیں ایز آنڈ سکوین کہ ادھر جنسہ ہے inbox کے اندر یہ والا جنسہ ہے icon یہ flashlight type کا ایڈیس ایز آنڈ ہوور اووریڈ use a quick response quick response آپ ادھر کوئی بھی آپ خود سے add کر سکتے ہیں ادھر ایک already written message آپ خود سے بنا سکتے ہیں ایک message لکھ سکتے ہیں اور اس کو different clients کے لئے amend کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں اور وہی آپ کے جنسہ response rate ہے اس کو enhance کرے گا اور اگر آپ کے پاس کافی زیادہ project sent you ہیں اور آپ کافی زیادہ buyers کو ایک ساتھ میں message کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کافی زیادہ buyers ہیں اور ان کو آپ نے کسی کو greeting کا message کرنا ہے کسی کو thank you کا message کرنا ہے یا کسی کو detailed message کرنا ہے about the project تو آپ یہ والا option جنسہ ہے use a quick response آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر خود سے create کر لیں جو کہ different buyers کے لئے amend ہو جائے گا change ہو جائے گا لیکن اس کے اندر آپ نے جب بھی آپ نے send کرنا ہے quick response تو آپ نے یہ ایک چیز لازمی رکھنی ہے اپنے mind میں کہ آپ کیا کریں کہ آپ ایک دفعہ proof read ضرور کریں آپ خود سے ایک دفعہ read ضرور کریں کہ میں یہ جنسہ message send کرنے لگا ہوں buyer کو کیا اس کے اندر کوئی mistake تو نہیں ہے is there any spelling mistake اور grammar mistake تو اگر آپ کے message کے اندر یہ mistake ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہتم کرنا ہے اور then you have to send the message آپ میں نے already آپ کو بتایا previous video کے اندر کہ آپ ایک extension ہے grammarly.com آپ google chrome کے اوپر یہ available ہے آپ اس کو use کر کے grammarly جو بھی mistakes ہیں ان کو finish کر سکتے ہیں so use this extension grammarly.com آپ اس کو use کر کے اپنے quick responses کو زیادہ powerful بنا سکتے ہیں and after that یہ آپ کو کافی زیادہ support کرنے والے ہیں definitely جب آپ کے پاس کافی زیادہ buyers آئیں گے کافی زیادہ messages send کرنے ہوں گے so this is a tool that you can use اور آپ اس سے کافی زیادہ benefit حاصل کر سکتے ہیں in the future when you are gonna get a lot of the buyers so in the next lesson میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ different buyers اب آپ کے پاس آرہے ہیں orders پی آرہے ہیں so the next thing is how to manage these this is the main hub different چیزیں ہیں جیسے کہ quick responses ہیں گگ کے اندر description ہے text ہے these are the connections لیکن main hub جنس that is the gallery the face of the business the face of the gig and the second hub is this how you manage how you deliver how you deliver on the time the timeline the work plan this is really important so in the next lesson میں آپ بتانے والا ہوں کہ آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ manage کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے different projects لے تو لیے لیکن آپ ان کو manage کس طرح کریں گے so for that you have to wait until then take care Allah Hafiz